اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئی ہو بلکل ٹھیک ہے خوش ہے مزے میں ہیں اور ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں اور میری آواز جوہاں وہ بھی تک ٹھیک نہیں ہوئی اور کوئی گلہ خراب نہیں ہے کوئی کف نہیں ہے کوئی فیور نہیں ہے لیکن صرف آواز بیٹھی ہوئی ہے اور یہ اب تہامی کا بھی اسی طرح ہی حال ہو گیا اور اس کے پیپر چل رہے ہیں کچھ اس ورہ سے ویڈیوز میں بھی لیٹ ہو رہی ہوں تو خیر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی گاوہ وغیرہ پی رہی ہوں لیکن کسی چیز سے فرق نہیں پڑھ رہا تو شاید اپنے آپ میں ہی ٹھیک ہو جائے گی اینیوز یہاں پہ میں صبح صبح جوہے وہ اپنا ڈش واشر خالی کر کے تو وہ برطن جوہے وہ اپنی جگہ پہ رکھ رہی تھی اور میں نارملی ایسے ہی کرتی ہوں کہ ڈش واشر میں سے سارے برطن نکال کے شیلز پہ رکھ لیتی ہوں اور پھر وہاں سے اٹھا اٹھا کے جو کیبینٹس ہوتی ہیں ان کی پروپر اس میں رکھتی جاتی ہوں تو اس طرح سے سارے برطن میں سمیٹی ہوں اور پھر جو ریک ہے میرا برطنوں والا اس کو بھی خالی کرتی ہوں اور پھر سارا دن جو برطن دونے والے کرتے ہوتے ہیں وہ پھر ڈش واشر میں رکھنے آسان ہو جاتی ہیں تو ڈش واشر میں نارملی جو ہے میں پلاسٹک کے برطن نہیں رکھتی ہوں جو کنٹینرز وغیرہ ہیں کیونکہ وہ زیادہ جگہ لیتے ہیں تو ان کو میں ہاتھ سے دو کے ریک میں رکھ دیتی ہوں اور باقی کے برطن میں ڈش واشر میں ڈالتی جاتی ہوں تو یہ کام ایسے ہوتے ہیں کہ صبح صبح نہ کریں تو سارا دن برطنوں کا جو ہے نا دیر اکٹھا بھی ہوتا جاتا ہے اور پھر جتنے برطن ہوتے ہیں اتنا سٹریس لیول بڑھتا جاتا ہے لیکن ڈش واشر جو ہے وہ بھرا کا بھرا ہی ہوتا ہے اور آپ کچھ نہیں اس بارے میں کر پاتے خیر تو یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے کہ یوگرٹ لے لی ہے اور اس کے انہیں میں نے چنجر گارلک پیسٹ ڈال دیا ہے اور میں نے لائچی ڈالی ہے اور لانگ اور کالی مرچ اور یہ میں بنا رہی ہوں مٹن کری اور اس کے لیے میں یہ میرینیشن تیار کر رہی ہوں اس میں اب میں نے ڈال دیا ہے ساتھ میں سالٹ اور ریڈ چلی پاورڈر جائے گا اور حلدی پاورڈر جائے گا اس کے علاوہ جائے گا گرم مسالہ اور دھنیا پاورڈر اب یہ ساری چیزیں آپ کو انگریڈینٹس اور ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ ریسپی ساری کمپلیٹ انسٹریکشن کے ساتھ سب کچھ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا سو انجوئی یہ میں نے لے لئے تھے سارے جو پاورڈر سپائسیز ہیں نکال کی ریک میں سے رکھ لئے تھے میں نے کیونکہ مجھے ان کو دوبارہ سے فل اپ کرنا تھا میں نے سارے جو سپائس جارز ہیں وہ بلکل خالی ہو گئے تھے تو میں نے سوچا کہ ان کو بھی میں ایک ہی بار فل اپ کر لوں تو یہ کہا ہے میرینیشن جو ہے یہ میں نے یہ ریڈی کر لی ہے اس کو مکس کر دی اچھی طرح سے اور اس ٹائم پہ آپ اس کو ٹیسٹ کر لیں کیونکہ جب ایک بار آپ کچھا مٹن اس میں ایڈ کر دیں گے پھر آپ ٹیسٹ نہیں کر سکتے ہیں اور یہ مٹن جو ہے اس کی فیٹ میں نے ٹرم کر دی تھی سیزرز کے ہلپ سے اور پھر اس کو اچھے سے میں نے واش کر دیا تھا اس میں زیادہ تر بون لیس ہے اور تھوڑا سا جو ہے وہ بون والا بھی ہے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں وہ تو ہم لولو سے لے کے آئے تھے پاکستانی مٹن اویلیبل تھا ہم لے آئے تو اس نے خودی سے اس طرح پیک کر کے دیا کہ سارا بون لیس ایک طرف کر دیا اور بونز والا ایک طرف کر دیا ہم لوگ نارملی جو تھائے ہوتی ہے ران وہ پوری لے کے آتے ہیں تو کٹوا کے تو اس نے اس طرح سے اس کو ارینج کر دیا تھا خیر تو یہاں پہ میں اس کو میرینیٹ کر رہی ہوں اور اس کو دو گھنٹے کے لیے میں فریج میں رکھ دوں گی آپ چاہیں تو اوورنائٹ میرینیشن کر لیں وہ ہمیشہ سے سب سے بیسٹ ہوتی ہے لیکن اگر ٹائم نہیں ہے تو دو گھنٹے بھی کافی ہے اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں سینیمن رول کیک اور وہ سینیمن رولز نہیں ہوتے لیکن ان کی طرح کا ٹیسٹ کا کیک ہوتا ہے اور میں ٹرائے کرنا چاہ رہی تھی کہ ہر طرح کی کنٹینرز کو میں دیکھ رہی تھی اور ٹینز کو کہ میرے صحیح ہیں یا آون میں پرابلم ہے یا میرے جو بیکنگ جتے بھی ٹینز ہیں ان میں کوئی پرابلم ہے کیا مسئلہ ہے تو خیر سمجھ میں مجھے یہ آیا کہ میرا آون ہی خراب ہے کیونکہ اس بار جو ہے میں نے لی تھی پائر ایکس کی دش اور اس کو میں نے بیکنگ کے لئے یوز کیا تھا اور جو میرے پریویس پینز ہیں جو کہ تھک بیس والے ہیں وہ بھی میں نے ایک بار کی ایک بنایا تھا تو اس میں جل گیا تھا تو دوبارہ اس کو ٹرائے نہیں کیا تب میں نے فرس ٹائم ریالائز کیا کہ یہ کوئی پرابلم ہوئا ہے پرابلی آون میں پرابلم ہے اس کے بعد کیونکہ ظاہر ارز کیا تو آپ زیادہ ضائع بھی نہیں کر سکتے اس کے بعد میں نے نارمل جو بیکنگ تینز ہوتے ہیں پھر بھی سوچا کہ پتہ نہیں کیا ہے مسئلہ یہ شاید یہ ایک بار مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے جو سستے والے جو ٹینز تھے اس میں ڈال کے ایک کیک بیک کیا تو وہ بھی بری طرح سے جل گیا تھا تو اب جو ہے وہ میں نے اپنی طرف سے لاس چینس لیا ہے کہ میں جو پائریکس ہے اس میں یہ کیک بنا لوں گی تو اس سے یہ ہے کہ انشاءاللہ نہیں جلے گا لیکن مجھے پھر بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ ٹیمپریچر اسی کے اوپر بیکنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر طرح سے ٹرائے کرنا چاہ رہی تھی تو اس وقت سے میں نے پھر یہ سٹیپ لاس جو ہے یہ لیا اور یہ کیک جو ہے اس کے میں آپ کو انگریڈینٹس اور ڈسکرپشن تب دوں گی جب یہ میں پراپرلی اس کو بیک کروں گی ابھی تو یہ ٹرائل کے لئے چل رہا تھا ریسیپی ابھی بھی بلکل ٹھیک ہے لیکن صرف وہ جو کیک ہے وہ جل گیا تھا تو میرے اپنے پاس بھی کوئی پکچر نہیں تھی آپ سے شیئر کرنے کے لئے کہ فائنل لوک کیسی آتی ہے تو اس وقت سے میں اس کو سکھا نہیں رہی ہوں تو یہ خیر میں نے سینمون جو مکسچر بنایا تھا اس کے سورز بنا دیا تھے کیک میں وہ بہت ہی تیسٹی کیک بنتا ہے اور یہ دیکھیں لور راڈ پر رکھا ہوا ہے میں نے تھرٹی منٹس کے لئے اس کو پری ہیٹ کر چکی ہوں اور ابھی جو ہے میں نے اس کو ون ایٹی ڈگریز کی بجائے ون ففٹی ڈگریز پہ رکھ کے بیک کرنا شروع کیا تھا لیکن ابھی تھرٹی منٹس پورے نہیں ہوئے تھے اور آپ یہ حال دیکھیں کہ کیک اندر سے پوری طرح سے پکا نہیں تھا اور نیچے سے بہت بوری طرح سے جل گیا تھا تو مجھے سمجھ آگئی کہ یہ ہو نہ ہو یہ پرابلم ہے جناب میرے آون کا پورٹی جیز مجھے نہیں پتا باقی کنٹریز میں کیا ریٹس ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ اتنے زیادہ ایکسپنسیب نہیں ہوتے 300 200 400 ریال کی پرائس میں آپ کو پورا اوٹی جی مل جاتا ہے اور یہاں پہ میں ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں سے پاکستان میں بات کری ہوں اور ساتھ ساتھ میں اپنے کپڑے جو واش کر لی تھی لانڈری وہ فول کری ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ لانڈری تو ڈیلی کا ہی کام ہوتا ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے کالی مرچ اور تھوڑی سی جاویتری اس کا ایک پھول لے لیا ہے اور ساتھ میں میں نے لے لیا ہے سونف اور اس کو میں اچھی طرح سے پاوڈر بنا لوں گی یہ ہم مٹن کری میں یوز کریں گے یہ بہت ہی ایزی مٹن کری ہے لیکن تھوڑا سائز کا جو جو میتھرڈ ہے وہ تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہے لیکن بہت اچھی تیستی سے بنتی ہے یہاں پہ میں نے کیا کیا کہ پریشر ککر میں آئل لے لیا تھا اپنی مرزی سا ایڈ کر لیں جتنا چاہیے اور اس میں میں نے دو تیز پات اور ساتھ میں دو دارچینی ڈال دی تھی اور ہلکی سی کشپو آنے لگی تھی جب اس کی تو میں نے اس میں پیاز ڈال دی ہے اور ان کو اب میں نے ہلکا سا گولڈن کر لیا ہے گولڈن کرنے کے بعد میں نے آگ تیز کر دی ہے اور اس میں میں نے یہ مٹن ایڈ کر دی ہے اور اب میں اس کو تیز آگ پہ تین چار پانچ منٹ مطلب اچھی طرح سے میں اس کو سٹر فرائی کرتی رہوں گی مجھے لگتا ہے کہ مٹن کو پریشر دینے سے پہلے اگر اچھی طرح سے سٹر فرائی کیا جائے تیز آگ پہ بھون لیا جائے تو اس کی جو کچھی سمیل ہے نا پریشر دینے کے بعد وہ ذرا سے بھی فیل نہیں ہوتی تو اپنی جو ہے نا اچھا خاصا ٹائم لگائیں اس کو سٹر فرائی کرنے میں تاکہ اس کی ساری سمیل ختم ہو جائے اور اب میں نے کیا کیا کہ اس کے اندر ٹوماتر ڈال دی ہیں اور اسی طرح تیز آگ کے اوپر میں سٹر فرائی کرتی جاؤں گی تو ٹوماتر ساتھ ساتھ پانی جھوڑیں گے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ پانی کرتے جائیں گے ایبائپوریٹ بھی ہوتا جگر تو جب تور سے ٹوماتر سافٹ ہو جائیں گے تو اس میں اب میں باقی کی سپائسز ایڈ کر رہی ہوں اس میں میں نے ایڈ کیا تھا دھنیا پاوڈر اور گرم مسالہ اور مزید تین چار منٹ میں نے اس کو تیز آگ پر فرائی کیا ہے ٹوماتر نے تھوڑا سا پانی چھوڑ دیا ہے اب اس وقت میں نے اس میں ڈال دیا جو پاوڈر ہم نے کیا تھا سونف وغیرہ کا وہ میں نے ایڈ کر دیا اور اچھی طرح سے اب میں اس کو بھونتی رہوں گی جب تک کہ آئل آپ کو ریلیز ہوا وہ نظر نہ آجائے گریوی میں سے یہ دیکھیں اب نیکس ٹیپ ہے گریوی میں سے آئل نظر آرہا ہے تو میں نے اس میں میتی جو ہے وہ اس طرح سے ہاتھوں پہ تھوڑی سی مسل کے تو وہ میں نے اس میں آئیڈ کر دیا اور اب آپ اتنا پانی ڈال لیں اس میں پریشر کوکر میں کہ آپ کا یہ جو مٹن ہے یہ اس میں مطلب مٹن کو کور کر لے پانی یہ دیکھیں اناف ہو گیا پانی اور اب اس کو میں پریشر دے دوں گی پریشر جو ہے وہ ٹوئنٹی سے ٹوئنٹی فائی منٹس ٹھیک رہتا ہے اور کئی بار کم ہو سکتا ہے کئی بار زیادہ ہو سکتا ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو ہے آپ کا مٹن کس طرح کھے اب یہ میں نے اس کو جو ہے وہ پانی پانی وغیرہ میں اس میں ایڈجسٹ کر رہی ہوں اگر آپ کو لگے پانی کام ہے تو مزید دال کے ایک بوائل دے لیں اور سالٹ وغیرہ دیکھ لیں اور یہ دیکھیں مٹن کری جو ہے اور اس کے اوپر میں نے ڈال دیا ہے لیمن سلائسز اور ساتھ میں فریش دھنیا اور سلائسز میں کٹی ہوئی گرین چلی یہ ہے میری مٹن کری کی فائنل لوک جو کہ بہت ہی تیستی ہے آپ کو ضرور ٹرائے کرنی چاہیے اگر آپ کو بہت مزا آئے گا اس کو بنانے کا اور یہ آپ کی ریسپی بک میں ہمیشہ کیلئے انشاءاللہ انشاءاللہ ایڈ ہونے والی ریسپی ہے اور یہاں پہ اب ہمارا جو ہے وہ لنچ ٹائم شروع ہو گیا ہے میں کچھ ویڈیو سے ریویوز وغیرہ نہیں دکھا رہی ہوں اور آپ سب مس کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں اٹلیسٹ آپ کو فیملی دکھاتی ہوں کانا کاتے ہوئے اس کی ریزن یہ ہے کہ شہزاد جو ہے وہ ایکسرسائز کر کے آتے ہیں بلولا نہیں ہوتا جو آپ کو ریویو دینے کے لئے وہ ان میں ہوتا ہے نورملی میری تو وہ تعریف کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ تھکے تھکے سے شکل سے نظر آتے ہیں تو اس طرح سے میں ان کو زیادہ پریشان نہیں کرتی کہ آپ ریویو دیں ریویو دیں ہاں جو بہت کوئی سپیشل ریسپی ہوگی اس کا میں ڈیفینیٹلی ریویو شیئر کروں گی تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ شہزاد کھاتے کھاتے میری تعریف کر رہے ہیں مجھے بتا رہے ہیں کہ کھانا کیسا ہے لیکن کیشول موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ہے یہ ریزن ہے کہ میں ریویوز نہیں دکھا رہی ہوں اور مستر تیہامی جو ہے وہ اس وقت آج پھر مجھ سے ضد کر رہے ہیں کہ کسی ترقائی صاحب جو ہیں وہ ان سے نہ پڑھنا پڑے قرآن پاک اور مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ بچوں کو کیوں یہ پرابلم ہوتا ہے ایک پرابلم یہ ہے اور دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کھانا نہ کھانا پڑے تو اس کے لئے بھی تھوڑی سی بحث چل رہی ہے اور بابا نے بات مان لیا ہے کہ چلو ٹھیک ہے کھانا نہ کھاؤ تو بابا کو اچھی سی حاگی ملی ہے اور اس کے بعد تیہامی جو ہے وہ ادھر پھر رہا ہے ادھر پھر رہا ہے بس اس طرح سے ٹائم پاس کرتا رہے گا بچے اللہ کی رحمت ہوتے ہیں گھر کی رونک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب بچوں کو خوشیاں دیں خوش رکھیں اور جن کے بچے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد دیں اور ان کی بھی جھولی بھریں تاکہ وہ بھی اس خوشی کو انجائی کرسکیں لیکن سٹل اگر آپ کو اس طرح یہ خوش خبری نہیں ملی ہے تو پلیز یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے بہت بڑا جرک رکھا ہوا ہے کوئی بھی آپ کی جو قربانی ہے وہ اللہ کے ہاں ضائع نہیں جاتی ہے کوئی بھی دنیا میں کمی آخرت میں اس طریقے سے پوری ہوتی ہے کہ انسان کی سوت سے بڑھ گیا ہے تو خیر یہاں پہ میں بنا رہی ہوں انڈا پراتھا تہامی کے نیکس ڈی لنچ کے لئے مجھے پتہ ہے کہ یہ جو ہے بہت آسان ہے اور اگلے دن صبح صبح ہی بنانا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کئی دن ایسے ہوتے ہیں کہ صبح میں آنکھ ہی نہیں کھل رہی ہوتی اور آج کل وہی دن چل رہے تھے کہ رات میں جو ہیں وہ روزانہ شداد مجھے بٹھا لیتے ہیں کوئی نہ کوئی مووی دیکھنے کے لئے آج یہ دیکھتے ہیں آج وہ دیکھتے ہیں تو بینگ ہسپنڈ وائف ہمارے پاس بہت کم ٹائم ہوتا ہے دوپہر میں آتے ہیں بھاگ دور میں لنچ کر کے چلے جاتے ہیں پھر رات کو جو ہے وہ نائن فورٹی فائیو پہ آراؤن ٹین گھر پہنچتے ہیں کیونکہ ان کے آفیس کی سپلٹ شفٹس ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ سارا دن مجھے اور میرے ہسپنڈ کو ٹائم نہیں ملتا تو رات میں ہم کافی دیر تک جاگتے رہتے ہیں تو صبح جو ہے نا میری آنکھ اکثر نہیں کھلتی اور اگر کھلتی ہے تو جلدی سے بھاگم بھاگ نماز پڑتی ہوں اور تہامی کو جگاتی ہوں پیپرز ہیں تو آفیس یہ چھوٹی بھی نہیں اس کو کرا پا رہی تو میں بہت زیادہ تھکتی جارہی ہوں کچھ طبیعت بھی اس طرح کی ہے تو یہ کہ صبح اگر میں اٹھتی ہوں تو میرے میں اتنا سٹیمنہ ہی نہیں بنا ہوتا کہ صبح صبح اگرم سے میں ایکٹیو ہو جاؤں اور اس کے لئے اتنا سا بھی ایزی سا بھی لنچ بنا سکوں تو پھر یہ ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ ایک دو دن میں نے اس کو نیٹیلا سینڈیچ بنا دیا تو مجھے خود بہت برا فیل ہوا تھا آپ کو پتہ ہے میں آپ کے ساتھ بہت اوپن ہوں بہت آنسٹ ہوں ہر بات کھل کے کرتی ہوں تو وہ پھر میں نے اس کو شام میں بنا کر رکھنا شروع کر دیا کہ سکول میں مسکرم پروپر کھانا تو کھائے اور اس وقت اب یہ جو ویک چل رہا ہے یہ ویک الحمدللہ ٹھیک جا رہا ہے اور اس میں مائی روٹین بلکل ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں کارٹیچ چیز بنا رہی ہوں اور میں جو ہے وہ سوچے تھی کہ کارٹیچ چیز کے جو پنیر تکا ہوتا ہے وہ بنا ہوں پنیر مسالہ جو ہے وہ بنا ہوں یا بٹر پنیر اس طرح کی چیزیں پالک پنیر وہ میں مسکر رہی ہوں کافی عرصہ ہو گیا پنیر جو ہے وہ ڈائیٹ میں ایڈ نہیں کیا ہے تو میں نے سوچا کہ میں بناتی ہوں اور یہ جو ہے وہ آپ کو موٹا مٹکہ اس کا میں نے نام رکھا ہوا ہے اور یہ موٹا مٹکہ جو ہے وہ دودو پیتا آپ کو نظر آ رہا ہے مستی کرتا اور یہ نئی جگہ میں نے اس کو ڈھون کے دیا کہ آپ نے ماما کے پاس لیٹ کے دودو پینے تو آپ یہاں پہ کارپٹ پہ لیٹ کے دودو پی لیا کرو اور مسٹر تھیہامی جو ہے وہ مٹن کھا رہے ہیں تھیہامی کا بہت فیویٹ ہے پہلے تھیہامی کو بلکل مٹن اچھا نہیں لگتا تھا لیکن جب سے نہاری وغیرہ میں نے بنانی شروع کیا ہے تو تھیہامی شوق سے کھاتا ہے اور شہداد کو اچھا لگتا ہے مٹن لیکن اتنا کوئی خاص زیادہ نہیں اچھا لگتا نہ یہ مجھے شروع میں ہم بہت کھاتے تھے آپ کو بتا ہے کہ فیملیز میں بہت کھایا جاتا ہے لیکن جب سے ہم لوگ علیدہ ہوئے ہیں تو ہمارا لائف سٹائل بدلتا گیا ہے اور ہم وائٹ میٹ لین میٹ کی طرف زیادہ شفٹ ہو چکے ہیں اور یہ ریڈ میٹ کی طرف کافی کم اور یہ مشاری اپنا کھانا لے کے اندر گیا ہوا تھا مشاری کو بھی میں نے مٹن روٹی دیوئی تھی اور جو لیفٹ اوور ہے وہ مشی لے کے آگیا ہے اور خودی سے ہی ہینڈ واش کرنے چلا گیا تھا یہاں پہ کورٹے چیز جو ہے اس کو میں چھان رہی ہوں کورٹے چیز بنانے کا طریقہ جو ہے وہ میں جب ریسیپی شیئر کروں گی سب کو آلموسٹ آتا ہے لیکن کچھ ماشاءاللہ سے چھوٹی چھوٹی بچیاں ٹینیجرز میری چینل پہ ہوتی ہیں کہ جو کوکنگ سیکھ رہی ہوتی ہیں کچھ نیولی ویڈ ہوتی ہیں جن کو زیادہ کوکنگ نہیں آتی ہوتی وہ سیکھ رہی ہوتی ہیں تو میں اپنے ان ساری چھوٹی چھوٹی سسٹرز کے لیے ضرور بتاؤں گی یہ ریسیپی اور کہ کیسے آپ نے یہ کورٹے چیز گھر پہ بنانے لیکن جب میں اس کی ریسیپی بناوں گی تو اس وقت آپ سے شیئر کر لوں گی تو اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو میں کرتی ہوں اور کسی نے مجھے کہا تھا کہ آپ پاکستانیوں کے لیے مسلم کے لیے دعا کرتی ہیں آپ سب کے لیے دعا کریں تو ہاں ہمارا معنی یہی ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جو بھی کوئی ریلیجن ہے سب کو اللہ نہیں بنایا ہے تو جس کی زندگی میں جو بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو حل کریں اور اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات آسان کریں سب اللہ کے ہی بندے ہیں اللہ نہیں پیدا کیا اللہ کے پاس ہی سب نے جانا ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب انسانیت کے مسئلے سالف کرے اور سب کو جو ہے وہ مشکلات سے بچائیں اور انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی ہم سب کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا خیال رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ